اسلام علیکم ویلکم نیمی چینل ویلکم اسلام کا کومنٹ لکھ لیں بھی ویڈیو دیکھیں گا ویڈیو اچھی لگے کہ تو لائک پہ تیچھے کا آج یہ بڑی ہی زبردست سی اور چھوٹی سی ایک ٹیپ ہے جو آپ ٹریک کہہ لیں اس کو کچھ بھی کہہ لیں کہ جب ہم لوگ نیک کی آپ لوگ کٹنگ کرتے ہیں کینچی کے جو ہوتے ہیں نا وہ تھری پارٹس ہوتے ہیں ایک اس کو ہم کارنر سے کچھ چیز کٹنگ کرنی ہو تو کچھ چیزیں ہیں وہ کارنر سے بلکل اس کی نوک سے کٹنگ ہوتی ہیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اس ایریا سے کٹنگ ہوتی ہیں اور بہت کم چیزیں ہوتی ہیں جو ہم بلکل اس کے پیچھے والے حصے سے کٹنگ کرتے ہیں میں کوشش کروں گی کہ کٹنگ ٹائم جو گلتیاں ہوتی ہیں جو بار بار سے کٹ لگ جاتا ہے آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کٹنگ کرتے ہیں وہ والی چیز نہیں بنتی ہے تو میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو اس طرح سے سمجھاؤں گی جو آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ نے جو بھی چیز کٹنگ کرنی ہے نا تو آپ نے کینچی کا پریشر جو ہے وہ کہاں رکھنا ہے تو آج کا جو میرا ہے وہ ہے نیک کے بارے میں نیک کی جب کٹنگ کرتے ہیں بہت سوں سے گلتی ہو جاتی ہے گلائی کرتے وقت وہ کینچی کا بعض افعہ اسمال بہت پیچھے سے کر جاتے ہیں بعض افعہ بہت کورنوں سے کرتے ہیں وہ صحیح نہیں آتا ہے تو آپ نے آج دیکھنا بھی ہے اور سمجھنا بھی ہے کہ نیک کی کٹنگ کرنی ہے تو آپ نے کینچی کا اسمال کہاں سے کرنا ہے یہ جو ہے جی یہ کینچی کے میں نے نشان جو لگائے ہیں یہ تین نشان ہیں ایک حصہ ہوتا ہے یہ والا ایک حصہ ہوتا ہے تب اس کا بالکل میڈل اور ایک حصہ ہوتا ہے بالکل آگے والا جب آپ نے نیک کی کٹنگ کرنی ہے تو آپ نے اس کا پریشر جو ہے سٹارٹنگ سے بالکل اس سیریا سے رکھنا ہے یہاں سے یہ دیکھیں اس سے نہ تو آپ نے یہاں سے شروع کرنا ہے نہ آپ نے یوں شروع کرنا ہے نشان تو لگا ہوا ہوتا ہے بعض ہفہ بعض لوگوں کو ہوتا ہے کہ ہم لوگ پورے پریشر سے یہاں سے کٹنگ کر کے زیادہ لمبا کٹ لگا دیں اب یہ دیکھیں ایک میرے پاس پیس ہے اگر میں اس کو یوں لمبا کٹ لگاؤں تو لمبا کٹ میں جب ہم گول گلائی میں آنے لگتے ہیں تو ایک تم سے جب ہماری کینچی پیچھے والے موڈ پہ آتی ہے تو وہ پھر کٹ چھوڑتی ہے وہ پھر گلائی میں نہیں آتا ہے وہ اس میں چھوٹے چھوٹے سے کٹ سانے شروع ہو جاتے ہیں تو آپ نے کینچی کا پریشر جو ہے وہ بلکل یہاں رکھنا ہے نہ تو اس کو یوں شروع کرنا ہے نہ اس کو یوں شروع کرنا ہے بلکل اتنا یہ دیکھیں تقریباً ایک انچ کا گیپ ہے تو یہاں سے آپ نے بس اس کو ایک انچ پر ہی رکھنا ہے اور اس کو آپ نے ہلانا نہیں ہے ایک ہوتا ہے نا کہ یہ کٹ لیا اور پھر چھوڑ دیا اس طرح سے نہیں کرنا ہے آپ نے یہ میں دوبارہ سے کروں گی تو اس میں پھر تھوڑا سا وہ آ جاتا ہے لیکن اب اس کو دوبارہ سے اگر آپ نے چھوڑا ہے تو یقینی طور پر آپ اس کو پھر یوں گھ لیں گے اس طرح سے نہیں لینا ہے اس کو دوبارہ سے اسی پریشر پر لے کے آئیں جس یہاں سے آپ کٹنگ کر رہی تھی ٹھیک ہے نیک کی کٹنگ کے لیے آپ نے کینچی کا استعمال جو ہے وہ صرف آگے والے اتنے حصے پر ہی کرنا ہے پیچھے والی سائٹ پر نہیں آنا ہے تو آپ کا نیک جو ہے انشاءاللہ بلکل پرفیکٹ کٹنگ ہوگا اور اس میں کٹس نہیں آئیں گے اور آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا اس طرح سے آپ نے تھوڑی سی محنت کر کے تو اس کی پریکٹس کر لی نہیں ہے اگر آپ کا کینچی کا پکڑنے کا سٹائل اس کو چلانے کا سٹائل کیسے وہ چینج ہو گیا اور آپ پرفیکٹ ہو گیا تو آپ انشاءاللہ سے اگلی میری ویڈیوز جو ہوں گی جس میں میں آم ہول کی کٹنگ کہاں سے کرتے ہیں سلیو کی کٹنگ جب اس کا کٹنگ کرتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں وہ ساری چیزیں جو میں میں آپ کے ساتھ اس طرح شیئر کرتی رہوں گی تاکہ آپ لوگوں کے لیے اور آسانی ہو جائے نیکس ویڈیو تاکرین اللہ حافظ